وہ جو انصاف جس کے لیے طریقہ انصاف بنی تھی وہ مجھے تو ناپید نظر آتی ہے اس وقت کی خاتونیں اول بشرا بی بی کے ساتھ شروع ہوئے انہیں آپ سے ایشو کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ پرابلم کہاں پر یہ تھی؟ یہ خاتون جو ہیں یہ سب سے اتحادہ دینجرس ہیں امران خان کا مائنڈ کنٹرول کر لیے ہر اس بیانیے سے تعلق ہے جس سے امران خان کی تباہی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ جد و جہد کی تھی ایک کالز کے لیے ایک مقصد کے لیے یہ تو وہ امران خان ہے جو اگر بشرا بی بی کہیں دین ہے تو وہ کہتے ہیں دین ہے وہ کہیں رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہے فراغوگی نے گجر نے اس کے میاں نے جو کرپشن جو پوسٹنگ جو ٹرانسفر یعنی دس تس لاکھ ڈیلی کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے آپ نے ایک ایسا بندہ لیا ہے جو کہ نون کے ٹکٹ کو جب اس کو نہیں ملا تو وہ ٹاپ کے پی ٹی آئی میں آیا اس کو اٹھا کے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا جب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بجلی اور گیس کے روڈ ٹیکس نہ دیں گیس کے بل آپ جلا دیں گیس کے بل نہ دیا اور ہماری گیس کاٹی گئی تو اگلے دن پتا چلا کہ خان صاحب نے خود اپنی گیس کا بل دے دی ہے کیونکہ ان کی بیگم کہہ رہی ہے کہ میں گرم پانی کے بغیر نہا نہیں سکتی ہوں اسلام علیکم جی دیس اس روبا اور روج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی پائنئر میمبر عظمہ کاردار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو خیر آباد کہہ چکی ہیں لیکن کیونکہ یہ سیاست میں موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں پرانی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں آج گپتگو کریں گے اور کچھ یادیں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے دوبارہ اتنے ارسے بعد تینکیو کیسی ہیں آپ کیسی چل رہی ہے سیاست کیا ایکٹیوٹیز ہیں آج کل الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور جس بھی طریقے سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں چاہے وہ اسیمبلی کے اندر رہ کے کریں یا باہر رہ کے کریں تو وہ معاملہ چل اس وقت چل رہا ہے آج کل سکسٹین ڈیز آف ایکٹیوزم ہے اگینسٹ جنڈر بیسٹ وائلنس تو اس میں بہت کام کیونکہ میں جنڈر بی مین سٹریمنگ کی چہے پرسن تھی سینڈنگ کمیٹی کی تو اس حوالے سے خواتین کے خلاف جو ہماری سوسائیٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک تشدد کا جو ایک ہم لوگوں نے اپنے ویک سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو خواتین کو وہ گھروں سے نہیں نکلتی میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے ان کو ایک اپل اپرچینٹیز نہیں ملتی وہ رسپیکٹ نہیں ملتا تو اس کے لیے جد و جہد جاری ہے بلکل آپ کیونکہ خود جنڈر بیسٹ وائلنس کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتی رہی ہیں لیکن اسی دوران آپ کے ساتھ جو جنڈر بیسٹ ایک ہوا نہ معاملہ ہوا دیکھیں اتنا زیادہ متنازے بھی بنایا گیا اور آپ ان میمبران میں تھی جو پاکستان تیری کے انصاف کے پائنئرز تھے خان صاحب کے اردگرد نظر آتے تھے اور پارٹی کے لیے جان لڑا دیتے تھے پھر یہ راستے الگ کیسے ہو گئے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے روبا میں one of those lucky ones جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے empowered ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے confidence کے ساتھ بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں intelligence جو ہے اس سے ہم نے education اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی جس کو لے کے ہم آگے کئی قسم کے ہم کام کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے کوئی leg pulling سیاست میں چلتی رہتی ہے بات میں لیکن اس سے میں گھبراتی نہیں ہوں میرے خیال میں جو challenges ہیں وہ انسان کو اور مضبوط کر دیتے ہیں اور میں یہ جو میرے ساتھ واقع ہوا تھا بہت تکلیف تھے تھا لیکن اس کو میں نے life میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہی سمجھا اور یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے حمد دیں کہ میں سرخ روں ہوں اور الحمدللہ مجھے وہ تکلیف اللہ پیریٹ بلکل اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ سازش کی یا ظلم کیا جنہوں نے گھڑا کھودا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ خود بھی پھر اسی گھڑے میں کرتے ہیں تو مجھے میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی تھی جو اچھا یا برا ہونا ہے وہ اس کی ذات نے کرنا ہے الحمدللہ مجھے کوئی کسی قسم کا اب ناملال ہے افسوس صرف یہ ہے کہ خون پہ سینہ دیا تھا پارٹی کو اور بھرے دل سے دیا تھا لیکن جب آپ کا لیڈر باعث ہو جائے جب آپ کے لیڈر کو آپ کی آواز پانچری بند ہو جائے اور اس کے اردگر جو لوگ اس کو کہیں وہ سمجھے کہ یہی سچ ہے اور آپ کو موقع ہی نہ دے کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں تو پھر وہ جو انصاف جس کے لیے طریقہ انصاف بنی تھی وہ مجھے تو ناپید نظر آتی ہے جب آپ کے اپنے پارٹی میں آپ انصاف نہیں دے سکتے کارکنوں کو تو پھر آپ نے باقی قوم کو کیا انصاف دینا ہے اچھا تھوڑا سا اگر ہم ریوائنڈ جائیں جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی اور جب ایک دم سے الزامات لگے وہ ایک آرڈیو لیک ہوئی آپ کے اختلافات اس وقت کی خاتونیں اول بشرا بی بی کے ساتھ شروع ہوئے انہیں آپ سے ایشو کہاں سے سٹارٹ ہوا پرابلم کہاں پہ تھی یہ تو آپ ان سے پوچھیں مجھے تو ان سے کوئی ایشو نہیں تھا میں نے تو آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ میں میڈیا کی افیشل ریپریزنٹیف تھی پی ٹی آئی کی اور میں نے تقریباً کوئی بارہ سال پارٹی کو اپنے لیڈر کو لیڈرشپ کو ان کی فیملیز کو نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کیا تو اگر میرے دل میں کوئی برا ہوتا تو میں کوئی تو ایسی بات کرتی جو کہ ان کو ناغوار گزرتی اور مجھے کوئی شو کاؤز نوٹس آتا تو یہ تو ایک سازش تھی اور مقافات عمل دیکھیں روبا کہ جس آڈیو کال لیکٹ آڈیو کال جو پری ایک پرائیوٹ کالز کو انہوں نے توڑ مڑوڑ کے آئی ڈی کالر نکال کے آپ کے سب سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ انجینئر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اس کو بیس بنا کے مجھے پارٹی سے نکال دیا آج ان کی اپنی آڈیو لیکس آپ دیکھیں آپ کی جو ایکس ورس لیڈی ہیں آپ کے سامنے ان کی آڈیو لیکس ہیں اس میں وہ خود کتنا ایکسپوز ہو رہی ہیں خود جو ان کی ایک ریپیوٹیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کس طرح سے وہ ایک ٹرینڈز بنانے کے لیے ارسلان بیٹا ٹرینڈ نہیں بنایا آپ نے اور یہ جو تھی میری تو خیر ساری اس پہ فیک میں کہہ سکتی ہوں کافی ساری تھی یہ تو عمران خان صاحب خود مان گئے ہیں کہ ایک سیکیور بنی گالا کی لائن تھی اس میں سے یہ ریکارڈنگ جو ہے نکلی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نہیں ہے اور پھر کہنا کہ جی اگر میری فرہ بیٹی کی کرپشن کی کوئی بات کرے تو اسے قداری سے لنک کر دو یہ ساری باتیں اور کہ جی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کو پہلے ہی سب کچھ کیسے پتا چل جاتا ہے لیکن یہ بات تم نے نہیں کرنی تو اب وہ خود ہی اللہ تعالی نے ان کو ایکسپوز کر دیا پوری دنیا کو پتا لگیا ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون نہیں ہے جس طرح عمران خان ہمیشہ میں کہتے تھے کہ وہ تو گھریلو خاتون ہیں ان کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کا ہر اس بیانیے سے تعلق ہے جس سے عمران خان کی تباہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان آج اس نہج پہ ہیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ نہ ان کی حکومت اس سب کے ذمہ دارہ آپ بوشہ بھی بھی کھٹھہ راتی ہیں بلکل وہ بلکل کیونکہ دیکھیں جس عمران خان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا تھا ہم نے ان کے ساتھ جد و جہد کی تھی ایک کالز کے لیے ایک مقصد کے لیے اور ہم واقعی ان میں بلیف کرتے تھے لیکن یہ تو وہ عمران خان ہے ہی نہیں یہ تو وہ عمران خان ہے جو اگر بشرا بی بی کہیں دن ہے تو وہ کہتے ہیں دن ہے وہ کہیں رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہیں اور وہ اتنے جسے کہتے ہیں توہم پرستی میں اب وہ معذرت کے ساتھ کہ ان کو ہر وقت جو ہے ان کے یہ کر لوگے تو یہ ہو جائے گا اور میں آگے تم نے ایسے کرنا ہے اب بزدار جو تھا کتنی اس کی وجہ سے تین سال جو برا حال پنجاب میں ہوا اور کرپشن اور وہ کیوں وہاں پہ اس کو نہیں ہٹا سکے کیونکہ بشرا بی بی نے کہا یہ ہٹے گا تو تم بھی جاؤ گے یہ ہے بات درست ہی کہا گیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب جس دن ہٹیں گے اس دن عمران خان کی بھی وزارت عظمہ چلی جائے گی یہ بشرا بی بی کہتی یہ کہیں سے ہمیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں ایک سو ستر میمبر آپ کے بیٹھے ہوئے اسیملی میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو آپ وزیرعالہ بنا سکیں کہ آپ کو آپ نے ایک ایسا بندہ لیا جو کہ نون کے ٹکٹ کو جب اس کو نہیں ملا تو وہ ٹاپ کے پی ٹی آئی میں آیا اس کو اٹھا کے آپ نے وزیرعالہ بنا دیا تو یہ اور پھر اس کے بعد ساڑھے تین سال کس نے سی ایم آفیس سے ساری حکمرانی کی فراغ ہوگی نے گجر نے اس کے میاں نے جو کرپشن جو پوسٹنگ جو ٹرانسفر یعنی دس تس لاکھ ڈیلی کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا اچھا اس میں آپ لوگ اس وقت میمبر تھے پاکستان تحریکی انصاف کے اور چلے آپ میڈیا پہ یا لوگوں کے سامنے تو بات نہیں کر سکتے تھے لیکن ان ہاؤس پارٹی کے اندر خان صاحب تک کوئی اپنا موقع پہنچانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ہو رہا ہے دیکھی ہوئی تھی دیکھی ہوگی انہوں نے موبائل اٹھا کے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جی خان صاحب میں آپ کو یہ ثبوت بھیج رہا ہوں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے آپ کے سی ایم آفیس میں خدارہ اس پہ ایکشن لیں کوئی نوٹس لیں اور آپ جو تھے وہ نوٹس لینے کی بجائے یہ کرتے تھے کہ بزدار کو وہ ساری چیزیں فورڈ کر دیتے تھے ہم لوگوں کی تو رسائی نہیں تھی لیکن ایجنسیوں نے بتایا اب خود بیٹھ کے خان صاحب نہیں کہتے ہیں کہ مجھے تو ایجنسیوں نے بتایا کہ فلانا کرپٹ ہے فلانا کرپٹ ہے تو جب ایجنسیاں اور ہماری جو ابھی چیف آف مامی سٹاف ہیں یہ جب وہ سائری فائلے لے کے گئے سارا ثبوت لے کے گئے کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کا پلیز آپ کچھ صد باب اس پہ کوئی اس کو بند کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں تو آگے سے انہی کو ریموف کر دیا انہی کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا تو پھر یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ دورہ میں آ رہا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری بائیس سال کی سٹرگل ہے کرپشن کے خلاف اور آپ کو جب ثبوت لا کے دیے جائیں کہ یہ آپ کے اپنے لوگ قریبی لوگ اور جن کے تانے بانے سب بنی گالا سے مل رہے ہیں تو آپ وہ جو لوگ ہیں انہی کو آپ ہٹا دیں اپنے راستے سے تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف آپ نہیں نکلے ہوئے آپ اور مقصد کے لئے نکلے ہوئے ہیں اچھا خان صاحب جن کے بارے میں آپ لوگ خود ہمیں بتاتے تھے اندہ اعتماد کرتے تھے کہ وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے یہ سب کچھ سٹارڈ کہاں سے ہوا کہاں سے آئیں بشرا بی بی یہ بائیس سالہ جدوجہد میں تو نہیں تھی ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں تھی جی اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کہاں سے لائے گیا کوئی اور کسی سٹیٹ کا کسی اسٹیبلشمنٹ کا رول لگتا ہے دیکھیں مجھے تو نہیں بتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ججمنٹ ہے اس فار ایز وائف ان کی جو بگمات ہیں وہ نہ پہلی نہ دوسری اب تیسری کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے کوئی اچھی چوئس ان کی نہیں رہی اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ جی میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور ٹھیک ہے جو بھی ان کا معاملہ پہلے دو کے ساتھ ہوا تھا یہ خاتون جو ہیں یہ سب سے زیادہ دینجرس ہیں اور یہ اس وجہ سے دینجرس ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کا مائنڈ کنٹرول کر لیا ہے کہ عمران خان تو کسی اور سے اس طرح سے اب زیادہ ملتے بھی نہیں ہے ساری انفلنس تو انہی کا ہے اور یہ ان کی جو ایک ہم سمجھتے تھے نا کہ بڑی یہ عبادت گزار ہیں تو اب ان کے دیکھیں نا القادر یونیورسٹی ساڑھے چار سو کنال زمین اپنے نام فراغوگی کے نام عمران خان کے نام یہ کیا ہے یہ ہیرے کے کیرٹ کے ڈائیمنڈ تین نہیں پانچ کیرٹ کا مجھے چاہیے پھر یہ جو گھڑیاں اور طفے اور ہیرے اور جوارات ان کا کس کو شوق ہے کس کو شوق ہے مجھے آپ یہ بتائیں یہ شوق ظاہر ہے گھر والی کو ہے تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور پھر عمران خان دیکھیں اپنے آپ کو وہ کوئی بچے تو نہیں وہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میری ذمہ داری نہیں ہے جب ایک فائل آپ کے پاس آتی ہے اور وہ ہنس ہنس کے آپ اپنی چونکہ بیگم صاحب کی طرف سے آتی ہے اور ہنس ہنس کے آپ اس کو سائن کر دیتے ہیں ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ لوگوں کے جو بند کیے دفتر کر کھل گئے ہیں اب میں اب آپ کے سامنے ہی ہیں سارا کہ ظاہر ہے اگر کوئی آپ کو ہیرے جوارات اور آپ کو اتنی زمین اور اتنے آپ کو توفہ تہائی ملیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو آپ کو بدلہ میں کوئی دینا پڑے گا تو بدلے میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر اپنے کام نکلواتے ہیں تو یہ ساری اپنے آفس کو مسیوس کرنا پھر آپ نے دیکھا ہے توشہ خانہ کے علاوہ وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے میں تو حیران ہوں کہ اتنا سال لوگوں نے اندھا اعتماد کیا ہم نے اندھا اعتماد کیا اور پھر یہ سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ بینامی اکاؤنٹس خان کے اپنے اکاؤنٹس میں سے پیسہ فوزیہ کسوری جو ہیں وہ ان کے ساتھ جاتی تھی ہر ان کے ٹرپ پہ باہر یہ فنڈنگ کے لیے وہ کہتی ہے کہ جب ہم پیسے جمع کر لیتے تھے اس کے بعد ہم پوچھتے تھے کہ پیسے کدھر گئیں تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا آگے سے اور پھر وہی پیسے جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے کس طریقے سے وہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے تو فورنڈ فنڈنگ کیس کی اب ججمنٹ تو پڑھیں دیکھیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوئی مزاق تو نہیں ہے اگر آٹھ سال ایک کیس چلا ہے اور آٹھ سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے تو ہر طریقے سے اس کو ہر اینگل سے اس کو دیکھ بھال کے تو اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ لی گئی ہے اور اب عمران خان اس سے تو آنکھیں نہیں چورا ستتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ان کا جواب اب دینا پڑے گا ان کو عمران خان کو حکومت میں لانے سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ سٹرگل کی تھی کس کا زیادہ رول تھا اور یہ جو آج الزامات لگ رہے ہیں کہ باجوا صاحب نے کہا عمران خان کی طرف چلے جائیں اور پوری سٹیٹ مشینری ان کو لانے کے لیے استعمال ہوئی اور اب بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں اب جب وہ عہدے سے ہٹ گئے ہیں کیا حقیقت کیا ہے آمی کا جو ادارہ ہے نا ہم بہت we are very proud ہم اپنے بہت عزت اور تقریم سے دیکھتے ہیں اپنے اداروں کو خاص طور پر جو ہماری افواج ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے ہمارے لیے ہمارے سرحدوں کے محافظہ ہیں ہم جو آج ازادی میں سانس لے رہے ہیں یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں ہماری ایک ہسٹری تو رہی ہے کہ مارشل لاؤز ہم نے دیکھے ہیں لیکن پچھلے پندرہ سال سے کوئی مارشل لاؤز نہیں ہے سویلین گورنٹس ہیں اور ہمارے جو آرمی کے جو چیفز ہیں انہوں نے سب نے بشمول باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو جمہوری طریقے سے الیکٹڈ گورنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں گے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اب یہ جان نہیں چھوڑتے ہمارے اپنے جو سیاست دان ہیں یہ بار بار ان کے پاس جاتے ہیں جو بھی آمی چیف ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں آپ ہمارے انتقام لیں ہمارے جو سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے ان کو جیلوں کے اندر پھینکیں ہمیں سینٹ میں آپ جتوائیں ہمارے آپ بل پاس کروائیں پی ٹی آئی میں بھی یہی ہوا پہلے تین سالہ دو یہ تو امران خان دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمیں کیسے پتا چلا امران خان کے مو سے پتا چلا انہوں نے خود بیٹھ کے میڈیا پہ آپ کو کہ ہمارے سب کے سامنے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے اور یہ آتے ہیں تو پھر ہماری کوئی جو ہم کرنا جاتے ہیں وہ ان کے تھرو ہوتی ہے اور بار بار وہ کہتے رہے کہ آپ نے روکا کیوں نہیں میرے خلاف جو نو کانفیڈنس مو تھا آپ نے روکا کیوں نہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو روکے دیکھیں یہ غلط بات ہے پھر آپ جب فوج کو گھسیٹ مجبوراً آئی ایس آئی کے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ان کو آنا پڑا اور انہوں نے کیا کہا کہ جب جھوٹ ایک حد سے بڑھ جائیں اور یک طرفہ جھوٹ آپ بولتے ہی چلے جائیں تو پھر آ کے آپ کو سچ کو بھی بتانا پڑتا ہے مجبوراً آپ کو بتانا پڑا کیونکہ بے تہاشا جھوٹ جو تھا اس سے نقصان ہو رہا تھا لوگوں کے بیچ میں اور فوج کے بیچ میں دھڑانے پیدا کی جاری تھی اس سے بھی زیادہ سنگین جو جرم میرے خیال میں کیا گیا دشمن چاہتے انڈیا کی چینل جو ہے میں کتنی بٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب یہ شہباز گل والی کہانی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ستر سال میں نہیں کر سکے آپ نے ہمارے لئے یہ دیا اچھا ایک لاسٹ یہ جیز ضرور بتائی گا کہ آپ کور کمیٹی کا حصہ رہی ہے اتنی قریب رہی ہے امران خان کے کبھی اس طرح شک ہوا کہ خان صاحب اتنا جھوٹ بولتے کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ آپ کو حیرانگی ہوئی 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 بھئی یہ تو جھوٹ بول رہے روبہ اندہ اعتماد اور کئی ایسی باتیں تھی جو کہ ذہن ان کو نہیں کرتا تھا چھوٹا صاحب آپ کو ایک اگزامپل دوں گی جب انہوں نے ہمیں کہ آپ بجلی اور گیس کے روڈ ٹیکس نہ دیں گیس کے بل آپ جلا دیں وہ سارا جو سویل مانتا نہیں تھا لیکن ہم نے کہا کہ ہمارا لیڈر اگر کہہ رہے تو سچی کہہ رہا ہوگا کوئی اس میں اچھی بات ہوگی جو وہ کہہ رہے تو ہم نے تو اندھا اعتماد کیا لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنے گیس کے بل نہ دی اور ہماری گیس کٹی گئی تو اگلے دن پتا چلا کہ خان صاحب نے خود اپنی گیس آج خان سب سے زیادہ پاکستان کا مقبول درین لیڈر ہے وہ جھوٹ بولیں سچ بولیں لوگ ان پر یقین کرتے ہیں آخر کیوں یقین کرتے ہیں انوجوان تو آج بھی خان کے پیچھے ریکھیں یہ پاپولزم اور مقبولیت ہے نا یہ اس کا کیا پیمان ہے اگر آپ آٹھ مہینے پہلے دیکھیں تو سب سے ان پاپولر لیڈر تھا تو کل کو پھر بھی چینج ہو سکتی ہے سچویشن تو یہ آنی جانے چیزیں ہوتی ہیں پاپولر ہونا ان پاپولر ہونا یہ سرکمسٹانشل ہے اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے آج کافی جو لوگ پی ٹی ای میں بھی ہیں آج وہ بھی شرمندی کا اظہار کئی چیزوں پہ کر رہے آج صد عمر کہتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایکس تینشن دینا اتنی بڑی غلطی ہوگی تو اس دور کا کوئی واقعہ اگر سنانا چاہیں دیکھیں ایکس تینشن جو ہے کس نے دی عمران خان نے دی اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ تو چلو دے دی اس بعد ابھی ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا بتایا تھا وہ سائج تھا کیا بتایا جھوٹ کیوں بولیں گے انہوں نے ڈینائی کیا کہ انہوں نے دوبارہ ان کو کاتف اور لائف بن جائیں اور ابھی پھر دیکھیں یہ جب یہ آپ کے سامنے آپ لوگوں کو آپ اقصائیں فوج کے اور چیف کے خلاف اور پیچھے سے آپ پاؤں پڑے رہیں پیچھے سے آپ منتے تر لیں کرتے رہیں پیچھے سے آپ کہیں کہ ساری عمر کے لئے آپ آرمی چیف بن جائیں اور ابھی بھی انہوں نے پیچھے یہ کیا جب یہ معاملہ ان کو ان کی مارچ فیرہ ناکام ہوئی سارا کچھ پھر انہوں نے چھ مینے کے لئے آپ extension لے لیں کیا تماش ہے اس کا مطلب ہے کہ میں تو قصور وار اس کو کہوں گی جو بند دروازوں کی پیچھے آفرز دیتے ہیں آپ کون سی جماعت میں جا رہی ہیں آگلی سیاست کون سی جماعت سے کریں گی روبہ بات ساری یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست میں جساں عمران خان کہتے تھے ہمیں اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے ہم صرف ایک عزت کے لئے اور لوگوں کی خدمت کے لئے سیاست میں آئے ہیں جہاں پہ یہ خدمت کرنے کا موقع ملے گا وہاں پہ اور جہاں عزت دی جائے گی جہاں پہ آپ کی آپ ہمارا سپریم کوٹ میں ہماری اپیل ہے ابھی ہمارا کیس ڈسائیڈ ہی نہیں ہوا میں تو یہ کہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی پریشر میں آ کے ہمیں ڈی سیٹ کیا ورنہ ہمیں ڈی سیٹ وہ کر نہیں سکتے تھے اور اسی لئے ہم نے یہ ایسی پی کی چیلنج کی ہوئی ہے اور اس کے ڈی سیجن نہیں آئی ہے تو میں تو اپنے آپ کو ابھی بھی ایم پی سمجھ تھی ہوں کیونکہ جب آپ ایک ہائر کوٹ میں اپیل کرتے ہیں تو لوگ کوٹ کا فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے جب تک کہ ہائر کوٹ کی ڈی کچھ نئی باتوں پر روشنی ڈالی بہت شکریہ آپ سے بھی جازت چاہیں گے اللہ حافظ